حضرت جناب علی بن یقتین تقییہ کے عالم میں تھے وزیر تھے امام کا ان کے لئے لیٹر آیا اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کوئی علم ہے اب آج کل ہمارے ڈسکوشن ہوتا ہے جو غلوب ہو رہا ہے دیکھیں غلوب صرف اس صورت میں ہے جب ہم کہیں کہ امام کے پاس یہ جو کچھ ہے یہ اپنا ذاتی ہے تو قطن یہ گناہ ہے شرک اگر ہم کہیں کہ امام مردے کو زندہ کر سکتے ہیں بے اذن اللہ قطن غلوب لیں گے امام شفا دے سکتے ہیں بے اذن اللہ قطن غلوب لیں گے ہم امام سے توصل کریں کہ یا امام یا یا حضرت عباس ہماری مدد فرمائیں لیکن ذہن میں کیا ہو کیا کوئی شیعہ دنیا میں ایسا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت عباس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیاوہ نہیں ہے ایک شیعہ ایسا پیدا نہیں ہوگا نہیں ملے گا یعنی کیا کوئی ایسا ہے شیعہ یا حتی سنی جو یا رسول اللہ کہے تو اس کے ذہن میں ہو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اللہ کا دیاوہ نہیں ہے وہ اللہ کی مقابلے میں ایک پابر ہیں اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو قطن بیدت کرتا ہے قطن وہ مشرق ہے لیکن جس طرح سے ہم دوا سے مدد لیتے ہیں جس طرح سے اکسیجن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اکسیجن نہیں ملی تو مر جاؤں گا تو وہ مشرق ہوں پانی نہیں ملا تو مر جاؤں گا کھانا نہیں ملا تو مر جاؤں گا یہ دوا نہیں ملی تو مر جاؤں گا پانی اور ہوا اور دوا اور کھانا اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے ازن سے اس میں اثر ہے لہٰذا اکسیجن ہوگی ہم مر جائیں گے اگر اللہ کی اجازت نہیں ہے پانی ہوگا ہم مر جائیں گے اگر اللہ کی اجازت نہیں ہے دوا ہوگی دوا کا اثر نہیں ہوگا اگر اللہ کی اجازت نہیں ہے تو امام کو علم تھا اب یہاں پر ڈسکیشنل علم غیب ہوا علم غیب کون سا علم غیب جو اللہ نے ان کو دیا تھا اپنا نہیں تھا ذاتی اللہ کا علم ذاتی ہے انبیاء اور آئماء کا علم اللہ کا دیا واہ ہے ان کے پاس طاقت ہے چاند کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیں اپنی طاقت ہے یہ طاقت اللہ کی دیوی ہے اشرف الانبیاء اگر یہ کرتے اشارہ تو چاند تقسیم نہ ہوتا کب ہوا اللہ کے ذن سے ہوا اللہ نے طاقت دی تھی اللہ نے پاور دی تھی اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا